بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسلی آپ کی خدمت میں لغات سرسلی کے دہت ایک درجسپ لفظ کی شائرانہ تحنیق کے ساتھ حاضر ہوں اس لفظ کے مترادفات کیا ہیں اور اس کا جاننا کتنا ضروری ہے ایک شائر ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے شائری میں کسی لفظ کے مترادفات سے بہت کام لیا جاتا ہے اور بالخصوص مترادفات میں سے کون سا مترادف کس زبان سے اردو میں آیا ہے یہ معلوم ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شائری میں لسانی فضاء کو ہموار اور یقصہ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو یہاں آپ کے سامنے لفظ کے مترادفات میں سے ہندی مترادف، عربی مترادف اور فارسی مترادف پیش ہیں اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس لفظ کا عروضی وزن کیا ہے اور اس لفظ کا روی کیا ہے وزن کیا ہوتا ہے؟ روی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نئے ہیں اور ان چیزوں سے نواقف ہیں تو میرا وڈسپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس سے وڈسپ پہ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے وزنشریہ کورس پہ رکھوں گا اور قافیہ کورس پہ رکھوں گا اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو کورس کر لیجئے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وزن کیا ہوتا ہے اور روی اور قافیہ کس کو کہتے ہیں بعد ازاں لفظ کے دو قسم کے قوافیہ آپ کے سامنے پیش ہیں ہم وزن کافیہ اور تجنیسے کافیہ ہم وزن کافیہ سے مراد وہ تمام کافیہ ہیں جو متعلقہ بحر میں ایک ساتھ سما سکتے ہوں اور تجنیسے کافیہ وہ کافی ہیں جن میں سندہ تجنیس کو ملغوظ رکھا گیا ہو سندہ تجنیس یہ ہے کہ دو لفظوں میں زیادہ تر حروف ایک جیسے ہوں تو جن دو لفظوں میں ایک جیسے حروف کئی سارے ہوں ان کو شاعری میں لانا بھی خوبی شمار ہوتا ہے نصر میں لانا بھی خوبی شمار ہوتا ہے اس لحاظ سے لغات سرسری کے تحت تجنیسی کافیوں کی جو پیشکش ہے الحمدللہ اردو لغات میں یہ ایک قابل فخر امتیازی اضافہ ہے ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ لغات سرسری کی تمام ویڈیوز کا لنک اور اس ویڈیو کی ٹائمنگ فیرس آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں نظر آجائے گی ڈسکریپشن میں جائیے وہاں آپ کے سامنے ایک لنک ہوگا اس پر کلک کریں گے تو لغات سرسری مکمل آپ کے سامنے آجائے گی اس کے علاوہ کونسی چیز اس ویڈیو میں کتنے منٹ پر نظر آ رہی ہے اس کو ٹائمنگ فیرس کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں نظر آجائے گی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے اور اگر سہولت ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ جل اگلی مفید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ